بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ رمضان و مبارک کی آمد آمد ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزارے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے آج میں آپ کے ساتھ رمضان و مبارک میں وقت کی بچت کی آپ نے کچھ ٹپس شیئر کر رہی ہوں مقیناً آپ کو پسند آئیں گے یہ میں نے لیسن اور اترک کو چوب کر کے اس سے فریز کر لیا ہے اس کے لئے میں نے اترک اور لیسن کی ایکوال کونٹیٹی لیا ہے اگر آپ آدھا کلو اترک اور آدھا کلو لیسن لے رہے ہیں تو اس میں 4 ٹیبل سپون آئل کے ڈال کر اسے اچھے طرح سے چوب کر لیں اور آپ کے گھر میں کیسا بھی کنٹینر ہو آپ اس میں بھر کر اسے فریز کریں اور پھر اسے نکال کر اسے زپلو بیگ میں ڈال کر فریز کر لیں اس طرح آپ کے فریزر میں جگہ کی بھی بچت ہو جائے گی اور اترک لیسن بھی بھلکل فریش رہے گا میں نے گرین چٹنی بنا کر فریز کر لیا ہے اس کے لئے اگر آپ ایک کب دھنگے کے پتے لے رہے ہیں تو ہاف کب پودینہ لیں دو سے تین ادد سبس مرچیں 1 ٹی سپون کرسٹ زیرہ اور ایک ادد لیسن کا جوا لے کر اسے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں ضرورت پڑھنے پار آپ اس میں ایک یا دو چمز پانی کے دیار کر سکتے ہیں تاکہ چٹنی سمودھ بنیں اس میں نمک ایڈ نہ کریں آپ اس کی کوئنٹیٹی کو بڑھا کر زیادہ چٹنی تیار کر کے رکھ لیں ضرورت کے وقت آپ ایک یا دو پیس جتنی آپ کو ضرورت ہو نکال لیں اور دہی والی اور ساتھا چٹنی تیار کریں اور اس وقت آپ اس میں ہسپے ذائقہ نمک ایڈ کریں اس سے بھی آپ کے وقت بہت پچت ہو جائے گی یہ میں نے گھٹی مٹھی چٹنی تیار کی ہے یہ بھی بہت کام آتی ہے اسے کوڑے سمودھے اور چاٹ یہ بہت سب چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے سو گرام املی اور سو گرام ہی کشتہ یعنی سوکھی خوبانی لی ہے اب اس میں دو دو کپ پانی ٹال کر اسے سوک کر کے ڈھک کے رکھ دیں گے ہافار کے لئے ہافار کے بعد املی کو چھان لیں گے اور خوبانی کو چمچ سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے اسے گرائنڈ نہیں کرنا اس کے جب چنگس میں آتے ہیں تو وہ بہت مزا دیتے ہیں اب اس کے باقی اجزاء کی طرف چلتے ہیں اس میں ون اور ہاف ٹی سپون کالا نمک ون ٹی سپون سادہ نمک ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون کرشت زیرا ہاف ٹی سپون آم چور یعنی کھٹائی پاورٹر ایک چھٹکی ریڈ فوڈ کلر اور ہسپے ضرورت کارن فلور اور ہاف ٹی جی اس میں شگر جائے گی اب ایک پین میں سب اجزاء اکٹھے ڈال دیں گے سوائے کون فلور کے کون فلور ہم بعد میں گرہ یاد کریں گے اب اسے میڈیا ماز پر ہالاتے ہوئے پکائیں جیسے اس میں دو سے تین اوپال آ جائیں اسے ٹھنٹا کر کے ایر ٹائٹ کنٹینگر میں اپنی ضرورت کے مطابق پوشن بنا کر اسے فریز کر لیں جب آپ کو ضرورت ہو اس کا ایک باکس کچھ دیر پہلے فریزر سے نکال لیں پھر اس میں کارن فلور ایڈ کریں اپنی پسند کے مطابق اس کی دکنس رکھ کے دیکھیں میں نے اتنی قوانٹیٹی کے لیے ون ٹیبل سپون کارن فلور کو کچھ پانی میں مکس کر کے وہ ایڈ کیا ہے یہ ہماری بہت مزیدار چکنی تھیار ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹیپس اچھی لگی ہوں گی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ